نیگٹیو کیا ہی made a particular survey in whole of India in which he came to know that he was not popular among the general masses اور اس کی ریزن یہ تھی کہ general masses جو ہیں وہ کہتے تھے یہ ہندو ہے اور یہ invader بار سے آیا ہوا ہے تو ہم اس کو کیوں پسند گئے تو اکبر بڑا حیران ہوا کہ یار میں نے سارے انڈیا میں لوگوں کو فری وائ فائی بھی دیا ہوا ہے پھر بھی یہ میرے خلاف ہیں تو اس نے سوچا زیادہ یہ لکھ نہ دینا وائ فائی والا نہیں سے ہاں شکر ہے کہتا ہے اس نے سوچا کہ کیا کروں کیسے کروں تو بزیر survey کیا تو پتا چلا کہ زیادہ تار لوگ being muslim اس کے خلاف ہے کہ وہ مسلمان ہیں so in order to remove this particular tag from his personality what اکبر did that in 1581 اکبر innovated دینِ الٰہی دینِ الٰہی innovated کرتا ہے اکبر اور اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے کرسچینٹی کی بودھزم کی ہندویزم کی اور اسلام کی all the good deeds جو ہیں وہ ہم نے ملا دی ہیں جی اور ایک ریلیجن بنایا ہے دینِ الٰہی اس لیے یہ ایک ریلیجن بنا دیا ہے اکبر کہتا ہے کہ ہر ریلیجن کی بس ایک ہی ہے اور اس کے لیے اور اس کے لیے اس کے لیے اور اس کے لیے اس کے لیے اور اس کے لیے سب ایک ہی چھتری کے سب ایک ہی چھتری کے لیے دینِ الٰہی تو تلہ شاید آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن تھوڑا بس ایسے ہی ہے اچھا جی تو دیکھیں اس نے دینِ الٰہی اس لیے انویٹ کیا کہ میرے کسی طرح لوگ جو ہیں وہ خلاف میرے نہ رہیں ہاں جی لوگوں کو اس لیے کٹھا کر رہا تھا نایاب حضر وہ تاکہ میں مسلمان نہیں ہوں اس ویسے لوگ میرے خلاف نہ رہیں ابھی زلِ الٰہی پہ بات کرتا ہوں میں نمانک بات پیپل سٹارٹیڈ ایمبریسنگ دینِ الٰہی ان گریٹ نمبرز تیزی سے لوگ دینِ الٰہی ایمبریس کرنے لگے اس کی کیا وجہ تھی تین وجوہات تھی تین کٹیگریز تھی لوگوں کی جو دینِ الٰہی تیزی سے ایمبریس کرتے چلے جا رہے تھے ایک تو تھا جی ان میں سب سے پہلے رزن تھی کیاٹیگری اف پیپل دیوار اپوچونیسٹ پیپل اپوچونیسٹ تھے اپوچونیسٹ لوگ کون ہوتے ہیں جی اپوچونیسٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ہر دفتر میں ہوتے ہیں ہر ملک میں ہوتے ہیں ہر دور میں ہوتے ہیں یہ اتنی ایکسپرٹ ہوتے ہیں جی حسان احمد ابن الوقت لوگ اتنی ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ آپ آکے بیٹھے ہیں تو آکے خود بیٹھے ہیں دو بندے بیٹھے ہیں اور آپ اسے بات کرے ہیں سر کے ٹائی ویسٹی سر کوئی سپیشل ٹری نہیں آپ کے پاس ٹائیا شیٹیں میچ کر نہیں سر ایسی پوچھتا اتنی خشامت کرتے ہیں اتنی خشامت کرتے ہیں کہ آپ یہ سوچنے رکھتے ہیں کہ جب میں پیدا ہو گیا تھا تو یہ باقی لوگوں کی کیا ضرورت دنیا میں اس حد تک آپ خشامت کرتے ہیں اس سے بھی آپ لوگوں دنیا میں بچ کے رہنا ہوتا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو لے ڈوبے یہ لوگ اچھا جی چمچے کہلیں شریلا شتیح نکوی آپ چمچے ہوتے ہی وہ ہیں جو اپوٹنیس ہوتے ہیں انہوں نے کیا کیا جناب کہ اپوٹنیس لوگوں نے تیزی سے دین الہی embrace کیا دوسری category کے لوگ کون ہیں یہ وہ ہیں جب دین الہی embrace کرنے سے قبول کرنے سے انکار کیا تو بادشاہ کی ٹیم نے ان کو پکڑ کے مار ان پہ ان پہ ان پہ ان ان پہ 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 دو اس کو نیب میں دو اس کے نام پہ پہ دو پہ پیچھے لگا دو ہر دور کے مطابق اس طرح حکومت پاس کچھ حت گھ گھ دو تو وہ جناب علی تو اس کے پیچھے جو ہے وہ ان نے لگا دیا جناب ڈالا اٹھا کے لے جنہوں ہر 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 ڈالا ہر پل ہر ہر پتہ ہر بندہ گیا اس را خائب کر تو یہ دوسری کٹیگری لوگ تھے جنہوں نے دین الائی جو نہیں embrace کرنا چاہتے تھے لیکن در کے مارے ہیں کریٹر جو ہے وہ اس کے بیچ میں ہی ہے خالق مخلوق کے اندر ہے ہر کچھ نہیں ہے یہ وہ اضافہ ہو رہا ہے کون کون لوگ ہیں جو opportunist ہیں جو under inference آکے کر رہے ہیں دین الائی embrace اور تیسرے جو بائی heart کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جب خالق اور مخلوق ایک ہی ہے وعدت الوجود جب سب کچھ ایک ہی ہے تو بادشاہ سے مار کے اکھانی ہے بائی اس کی بات مان لیتے ہیں بادشاہ جو کہہ رہا تو دین الائی embrace بادشاہ بھی کہہ رہا سب کچھ ایک کیا تو وہ بھی دین الائی کے معنی انہوں میں تیز اضافہ ہو رہا تھا ان میں ایک بائی تھا اس کا نام تھا تاج الارفین تلاش شاہد آپ کی بات پہ پہ ہے بائی ہار embrace کرنے والوں کی اور جو بائی ہار embrace کر رہے تھے وہ وعدت الوجود کی وجہ سے کر رہے اشرف شاہد جی آپ ایک سٹیپ پیچھے رہ جاتے ہیں کل بھی ایک سٹیپ پیچھے رہ گئے تھے دنیا سے آپ کیا چکر دنیا سے پیچھے کیوں رہی تھے اشرف شاہ جی اشرف شاہ جو ڈی پی لگائی ہے وہ مجھے بڑا انپریس کرتی ہے مستر بھجاج بیٹھے آشا بھارت ڈی پی جو بھائی مجھے پتا چلے میں کس سے بات کر رہا بیٹی ہے تو لگ لگائیں لگائیں آپ جو لڑکے ہیں لوگ اپنی تصویر لگائی کرو نا مجھے پتا چلے بات کس سے کر رہا بھائی آگا فاران علی قزل باش آگئے ہیں وہ کہتے ہیں حسان احمد نے کیا کہا سر یہ وعد الوجود دین الہی کا لنک سمجھ دیں جی میرے بیٹے آگا سب بات کرتا ہوں اور محمد احمد آگئے سر ان کا وائی فائی اکبر کے دور کا محمد احمد یار ویل دن سن لیں جناب علی اشرف شاہ جی وہ کہہ رہے محمد احمد کیا آپ پیچھ اس کے رہتے کہ آپ کا وائی فائی اکبر کے دور کا اچھا گنا ارفان کیا کہتے ہیں سر سم سیز سم سیز اندازہ لگائیں آپ گنا ہماری بیٹی جی اس مرضی آ وہ کہتی میں اپنی انگلیش نکال لوں گی سم سیز ہمائیوں کلڈ سکندر سوری یہ ایسا ہو اس میں کیا بری بات تھی بے شمار لوگوں کو مارا جی سکندر سوری بھی سوری ٹین ایس ٹی میں صحیح تھا اس کو بیمار دیا تو اپنے مین بات کرنی ہوتی رول کس کے پاس سم رہا کس کو تو میں کیا کہہ رہا تھا جی کیا تک بات پہنچی تھی اول بھلا کیا رہ گیا کمرشل ٹائم کس چیز کی کمرشل ہے زائدہ سینیٹائز ہے جی ہاں اپنے ہاتھوں کو کرتے رہیے سینیٹائز بار بار اپنی صحیح کو رکھئے شاندار اور جاری رکھ سکیے اپنا کارو وار اور حکومت کو دیتے رہیے ٹیکس ہر بار وزارت صحیح حکومت پنجا اوکی کمرشل خطہ مشروع شاہ جی آگئے ہیں جی کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں جب تک لکھتا ہوں ایک چیز تب تک لیکچر آگے چلا جاتا ہے بڑی زیادتی جی بڑا ظلم اشرو شاہ جی 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 بڑنا ڈاکٹر کو جا کہہ بڑا مسئلہ ڈاکٹر کہتا ہے کیا مسئلہ ہے جی میں آنکھیں بند کرتا ہوں مجھے کچھ نظر ہی نہیں آگے سر ہیلث منسٹری کب سے ٹیکس مانگتی ہے بے وکوف آدمی ہیلث منسٹری جو ٹیکس مانگتی ہے ہر دوائی آدھرا خرید یہ دیکھیں نا چار سو کی تھی نو سو کی ہوئی بڑی ہے اوپر ٹیکس کی لکھو اشروف شاہ جی آگے ہیں خوش ہیں یہ تو نیا ٹیکس آگیا ابھی اور بھی ٹیکس آئیں گے یہ تو ہوگا یہی تو قیامت ہے نا کہ ٹیکس نئے سے نئے لگیں گے امیر حمزہ آ گیا تو جوان ہو کر اچھا جی اسمان اسنم مغل ہے وہ کب سے اہم بات اسمان مغل نے آج کیا جی وہ کہتا ہے ہا 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 اوکی تو بات کہاں تک پہنچی جناف بات یہاں تک پہنچی کہ اکبر جو ہے اس کے دور میں ایک بندہ ہے جو اس کو تاج العارفین وہ اس کو کہتا ہے گاڈ شیڈو آف دا گاڈ زلِ الٰہی اور تاج العارفین اس کو کہتا ہے پرفیکٹ یومن بین انسان کامل بھئی یہ تو کنٹرڈکری سٹیٹ میں انسان کامل انسان کا کامل ہوتا ہے بھائی یہ تو ایسے ہی ہے جسنا ہیپیلی میرڈ وہ یا ہیپی ہوگا یا میرڈ ہوگا وہ آپ نے دیکھ رہی کیا حالت اس کو کرے کہ فرق زیب کو نہیں دیکھا آپ لوگوں نے اسے مظلوم شکل سے مظلوم یہ تھا وہ کہتا ہے مظلوم آدمیوں سر اچھا جی حفظہ آگے کہتا ہے سر آپ اب ہی سب اتنا ایکٹیو کیسے ہو رہے ہیں سر آپ سب اتنی ایکٹیو حفظہ کہتی وہ اس بات میں پریشان ہے کہ سارے اتنی ایکٹیو کیوں ہیں ہس کے باتیں کیوں کر رہے ہیں سارے یہ تو ابھی سوئے پڑے ہونا چاہیے ساروں کو اچھا جی فرق زیب آگے کہتا ہے ییس اچھا دیکھو اس کو ماشاءاللہ شادی آدھت ہی پڑ گی تھی ییس ییس ہے فرق زیب اور بات کر رہی ہے اچھا جی تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اکبر کے دور دربار میں openly they used to make fun of قرآن and sunnah they used to make fun of hell or heaven they used to make fun of reward and sin they used to make fun of islam openly and they all were of the view that islam was only good for the backward and illiterate people of saudi arabia and the educated and decent people of india they never required the religion like islam because islam is teaching the basics of life and they were of the view that they already knew all those basics so they were not required to be taught by islam یہ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ open لی کہتے تھے جنت دوست کا مزاق اڑا رہے ہیں اچھا hell اور heaven کا مزاق روزے کا نماز کا مزاق نعوذ بلہ قرآن مجید کا مزاق یہ سب چیزیں ان کا مزاق open لی اکبر کے دربار میں کرتے تھے وہ اور اکبر کے دربار میں نماز کا روزے کا اور اکبر یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ ازان میں میرا نام آتا ہے اکبر نے ریلیجن کا بیڑا غرق کر دیا کون سے بیوکوف لوگ ہیں جو ہمیں بجپن سے پڑھاتے ہیں اکبر اعظم وہ تو ہمارا مذہب لے ڈوبا تھا اسلام کو لے اکبر لیکن ہوا کیا کہ اکبر جو ہے وہ کیونکہ اس کے ساتھ اپورچونیس لوگ تھے وہ اس کو ہائیلائٹ کرتا رہے تھے اکبر کے دربار میں وائن واز الاؤوٹ گیمبلن واز الاؤوٹ انٹریس واز الاؤوٹ the only thing which was banned that was سلوٹرنگ گائے زبا کرنا اور اکبر کے دربار میں جو ہے وہ ازان کی پبندی تھی یہ اکبر تھا جناب تو ہم اس کو بچپن سے پڑھتے آتے ہیں اکبر اور یہ تھا اور وہ تھا تو بلکل حسان ہے اللہ پاک جو ہے وہ دلوں پہ مور لگا دیتے ہیں سمٹائمز اور جب نہیں سمجھانی ہوتی بات تو نہیں آتی بھٹکے ہوئے لوگ تھے اپنا اقتدار صرف بڑھانے کے لئے مذہب کوئی لئے ڈوبنے لگا تھا یہ تمام حرکتیں اکبر جو کر رہا ہے اور اس کو فائدہ کیا پہنچ رہا ہے اپوریس لوگوں سے انفلوینس کیٹگری کے لوگوں سے اور بائی ہارٹ والوں سے جو بائی ہارٹ میں فلسطہ چلا آراتا ساتھ ساتھ اس دور میں اتنا ہائلائٹ اس لیے ہو گیا کہ وہ انسیڈنٹلی بادشاہ کے سٹینٹ سے میچ کر دی بات زیادہ سمجھا رہی آپ جی جی سیر زیادہ بہت دیر سے مارے ساتھ زیادہ تھا تو نہیں 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 زیادہ کہا آپ لاہور میں کسی اور سورٹ زیادہ بیٹی سیجا زیادہ نیس بہت بہت ساتھ 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 سلام جی سر ٹھیک ٹاک آپ سنے کے آل سر ہیں یا فائن تھانکیو تلہ کھا ہے بھائی کس یار میں ہے سر میں لاہور میں ہوتا ہوں لاہور میں ہوتا ہوتا اور پہلے پڑھا کیا ہوا آپ نے سر میں نے بیچلر کیا ہے پورٹیکل سائنس میں ماشاءاللہ بہری لاہور جی دو سو نمبر کا سبجیکٹو میرے بیٹے کا تیار پڑھا ہے پورٹیکل سائنس بھائی جوڈ بہری گوڈ فیوریس پہ نظر رکھنا بھلانا آنا ان کو اچھا جی تو میں کیا کہہ رہا ہوں تلہ یہاں تک کہانی بلکل سمجھ آ رہی ہے لنک میں آ رہی ہے بات جی سر ذرا سا دوبارہ لنک کو سمجھ لیں اکبر کا دور ایک کولم فیفٹین ایٹی ون دین الہی اگلا کولم وعدت الوجود سوفیز کی وجہ سے فلسفہ چل رہا ہے اچھا یہ وعدت الوجود جو ہے یہ اس کو بیک ایک اور طرح سے بھی مل رہی تھی کہ یئر فورٹین ہزرہ اور پیچھے لے جا رہا ہوں میں آپ کو یئر فورٹین ہنڈرڈ میں یئر فورٹین ہنڈرڈ میں ساؤتھ انڈیا سے دو لوگ اٹھے ایک کا نام تھا رامانند اور ایک کا نام تھا راماننج یہ جو رامانند اور راماننج تھے انہوں نے یہ دیکھا یہ جو سب کانٹیننٹ کا ایریا ہے یہ بورٹ کا حصہ نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو یہ ہے جی ہمارا پیارا پاکستان آج کل کا گندہ انڈیا یہ بینگول یہ افغانستان یہ ایران اچھا یہ جو ایریا ہے سارا پریزنڈے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش جو میں ڈاٹڈ ڈاڈیا کر رہا ہوں یہ سارا ایریا وہ تھا جو میں ڈاڈیا ہے جو میں ڈاڈیا ہے جو میں ڈاڈیا ہے جو 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 ڈاڈ and then they started living in this region. تو اس سے کیا ہوا کہ یہاں پہ بے شمار different nations کے اور بے شمار different religions کے لوگ آتے رہنے لگے. یہ باس سمجھ آگی تلا? جی سیر. چونکہ وہ different religions کے لوگ ہیں so every now and then they had the conflicts among them they had the wars among them on the basis of different religions on the basis of differentiations in the religions روز جنگیں ہوتی تھیں bloodshed every now and then was taking place کے religions کے جو differences تھوڑے بہت چھوڑے so وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے religion کے جو لوگ تھے their religions amalgamated into hinduism یا میں آپ کو ہزاروں سال اور پیچھے لے گیا ہوں their religions amalgamated into hinduism اس لیے کہ دو چیزیں common میں نکل آئیں اگر یہاں صلاح 99 قومیں آئیں تو ان کی religions 99 different religions آگئے different 99 religions آگئے تو religions کے دو چیزیں جو تھیں ایک visibility factor of the god کہ اللہ ناؤزباللہ نظر آتا ہے اور دوسرا plurality factor of the god کہ اللہ ناؤزباللہ ایک سے زیادہ ہیں صلاح یہ بات سمجھائی ہے yes sir یہ Aryans میرے خالصے لائے تھے Aryans اور بے شمار لوگ جتنے آئے نا ان کی یہ چیزیں میچ کر گئی لوکلز کے ساتھ ہندوز کے ساتھ ہندوز بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ ناؤزباللہ نظر آتا ہے اور اللہ ناؤزباللہ ایک سے زیادہ ہے plurality of the god visibility of the god and plurality of the god یہ دو چیزیں common نکل آئی بہت سے قوموں کے لوگ جو یہاں ہیں different religions والے اور locals کے ساتھ لیکن ایک قوم ایسی آئی مسلمان they brought here the unique concept of god کہ oneness of the god and invisibility of the god کہ اللہ ناؤزباللہ نہیں آتا اور اللہ ایک ہے یہ دو چیزیں main تھیں یہ ایسی دو چیزیں تھیں which could never be which could never allow the Muslims to have amalgamation with the Hinduism ہندوزم میں دو چیزیں ہم اس کو basic concept اسلام کی یہ basic تو یہ ہے نا کہ اللہ نظر نہیں آتا اور اللہ ایک ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ ناؤزباللہ ایک سے زیادہ ہے اور اللہ ناؤزباللہ نظر آتا ہے anything اللہ شاہد which could reward or threat they used to consider that object as their god جیسے کہ سورج ہے جلا بھی دیتا ہے سورج کے بغیر زندگی بھی نہیں پانی ہے ڈبو بھی دیتا ہے پانی کے بغیر زندگی بھی نہیں ہاتھی ہے آپ کو سواری بھی کراتا ہے جنگوں میں بھی کام آتا ہے اور غصہ چاڑ جائے تو ٹرنگ ملے پیٹ گیا پرے بھی پھنگ دیتا ہے اچھا جی اور سنیک ہے اچھا جی اطلاع شاہد سنیک کٹ لیتا ہے ڈس لیتا ہے مار جاتا ہے یہ تو نقزان ہے فائدہ کیا سنیک کا کام کیا کرتا ہے آپ کا بچوں کو سکول سے لے کیا آتا ہے سنیک کا ملک میرے خواہل سے نکالتے ہیں میں نے کچھ انڈین موویز میں دیکھ رہا ہے اور تو کوئی نہیں ہو سکتا سنیک کا اور کوئی یہ احمد شاہ لکھریاں دیکھیں کتنی اچھی بات ہوں نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں اس کا جو وینم ہوتا ہے اس سے وہ میڈیسن بنتی ہے انٹی وینم کی ٹھیک ہے تو یعنی اسے سام سے زہر کے سے علاج بنا لیا وہ علامہ اقبال نے لکھا ہوا ہے نا کہ جہاں رازو یک آبو گلا فریدم تو ایران و تاتار و زنگا فریدی منس خاک پولا دے نابا فریدم تو شمشی رو تیرو تفنگا فریدی تبرا فریدی نہالے چمن را قفص ساختی تائرے نغمہ زنرا اور تو شبا فریدی چراغا فریدم سفالا فریدی ایاغا فریدم بیابانو کوحسارو راغا فریدی خیابانو گلزارو باغا فریدم منانم کے اس سانگائینا سازم منانم کے از زہر نوشینا سازم صلی اللہ ایمان داری سے بتایا اس میں افریدی کے علاوہ کچھ ہو سمجھایا اور کچھ بھی سمجھ نہیں ہے میں یہی بولنے لگا تھا کہ آپ کو بڑا کلیر لی کہا دا ہے اب افریدی سمجھا گیا کچھ میں ہاں جو زہر ازاہانا مجھے دیں ٹرانسلیشن پریز ٹرانسلیشن سارا تو نہیں کرتا تھا فیتنا کرتا ہوں کہ اقبال نے یہ مہابرا لکھا ہے مہابین انسان اور خدا کہ اللہ تعالی کی ذات کہتی ہے کہ میں نے اس جہان کو ایک ہی پانی اور مٹی سے پیدا کیا تھا تم نے اس میں ڈیفرنٹ ایرانی تاتاری اور حبشی اقوام بنا لی ڈیفرنسیشن کریٹ کر دی اور میں نے خالص مٹی سے اولاد پیدا کر کے دیا تم نے اور تم نے اس پولاد سے کیا کیام لیا تو شمشیروں تیروں تفنگ آفریدی تم نے اسے تیر کلوار اور بندوٹے بنا لی تبر آفریدی نحال چمن را چمن میں گانا گانے والے بوٹے کے لیے آپ نے تبر آفریدی نحال چمن را چمن کے بوٹے کا کلھارا بنا لیا اور کفص ساکتی پنجرہ بنا لیا قائر نغم زن را اس پرندے کا لیے جو فضا میں نغم گاتا پھر رہا تھا تو انسان کہتا ہے اللہ میعجی میں نے سارے کم برے نہیں کیے تو شب آفریدی چراغ آفریدی صفال آفریدی آیا آفریدی آپ نے رات پیدا کی میں نے چراغ بنا کر روشنی کر لی آپ نے مٹی پیدا کی ہم نے اسے صفال آفریدی آیا آفریدی ہم نے اسے برتن بنا لیے بیابان و کوسار و را آفریدی آپ نے بیابان سہرا و پہاڑ پیدا کیے اجھاڑ گلزار و باغا فریدی آفریدم اور منانم میں وہ ہوں کہ اس سنگھائینا سازم جو قتھر سے شیشہ بنا لیتا ہوں اور منانم کہ از زہر نوشینا سازم میں وہ ہوں جو زہر سے تریاغ بنا لیتا ہوں ہاں جی سمجھا گئی جی آپ کو تلا جی سر کافی کلیر ہے وہ یہ گروپ میں بھی جواب شکوا سے کافی ملتا جلتا لگ رہا ہے یہ پرشین میں لکھاوا اس کو جواب شکوا شکوا جواب شکوا کی ایک وہ ٹائپ ہے یہ اس کو اکبال نے ہیڈنگ دیو ہے مہاورا مہا بین انسانو خدا چیز ہے مزر کی چیز آئی پرشین ہے بہت مزر کی زبانہ پرشین اگر سر یہ افیشل تھی ہے مغل کے ٹائم میں بہت مزر کیا ہے ابھی تو بول رہا تھا مطلب اور کیا اب شٹام پیپر پر لکھ کے دوں ابھی تو بول رہا تھا بیٹے اچھا جی تو میں کیا کیا رہا تھا یاری کیا آگیا سرگرین پر بھائی اچھا جی تو بات یہاں تک اللہ صاحب پہنچی کہ جتنی قومیں یہاں آئیں ان سب قوموں کی دو باتیں آپس میں میچ کر گئیں ان کے ریلیجنز کی لوکلز کے ساتھ ویزیبیلیٹی آف دا گوڈ اور پلیلیٹی آف دا گوڈ جب مسلمان آئے تو وہاں یہاں وہ عجیب کونسپٹس آپ لے کے آئے کہ oneness of the god and invisibility factor of the god due to these two basic principles of their religion their religion could never be amalgamated into hinduism like many other religions before تو سنیں اگر سو قومیں ٹوٹل ہیں تو 99 قوموں کا موقف یہ ہے کہ اللہ نظر آتا ہے اور اللہ ایک سے زیادہ ہے اور ایک قوم مسلمان آگئی جن کا موقف یہ ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا اور اللہ ایک ہے تو 99 قومیں ایک طرف یہ ایک قوم ایک طرف تو تو نیشن تھیوری تو بن گئی نا تو یاد کیجئے جنہ کے الفاظ جب جنہ کہتے تھے کہ پاکستان came into being when the first ever مسلم placed his feet on the surface of the subcontinent صلاح یہ بار سمجھائے آپ کو yes sir یہ آگے بھی وہ ذرا آگے کی طرف لے کے آتے ہیں کہ راماناند اور راماناند کیا کر رہے تھے ساؤتھ انڈیا میں انہوں نے start کیجئے بھگتی موگمنٹ بھگتی موگمنٹ it is it means محبت کی موگمنٹ انہوں نے کہا بھئی جو بھی کچھ ہے وہ محبت ہے ہر religion جو ہے اس کی بنیاد محبت ہے سب کچھ ایک ہے رام بھی ایک رحیم بھی ایک قرآن بھی ایک پران بھی ایک سب کچھ ایک ہے سب ایک جھنڈے کے نیچے آ جاؤ ایک امبریلا کے نیچے آ جاؤ جسے کہتے ہیں بھگتی موگمنٹ تو بھگتی موگمنٹ کو بہت زیادہ سپورٹ اور زیرائی ملنی شروع ہوئی people started coming into بھگتی موگمنٹ راماناند اور رامانانج کا مقصد یہ تھا کہ every now and then جو bloodshed ہوتا ہے religious differentiation کی وجہ سے وہ somehow ختم ہو سکے لیکن مسلمانوں کے ریجن کی یہ دو بیسک چیزیں ایسی تھی جس کی وجہ سے اسلام کو never be امیلگا made into ہندویزم اور اس مسلمان کبھی بھگتی موگمنٹ میں نہ سکے اور جناب بھگتی موگمنٹ جو ہے یہ فلرش کی اور راماناند اور رامانانج لوگ ہیں ان میں سے جو رامانانج تھا اس کے بارہ شاگیرد تھے ہندی میں شاگیرد کو کہتے ہیں چیلے تو بارہ چیلے تھے اس کے شاگیرد ان بارہ لوگوں میں سے ایک آدمی تھے بابا گرو نانک بابا گرو نانک بابا گرو نانک جو تھے ہی سپینٹ ہی سپینٹ ہی سپینٹ ہی سپینٹ ہی سپینٹ ہی سپینٹ ہزارت میامیر ان کے ساتھ انہوں نے بہت ٹائم گزارا اچھا جی محمد احمد کہتے ہیں in which year was this movement started year 1400 میں نے ابھی بتایا جی آپ کو اچھا جی یہ تھا دینِ الٰہی سوری یہ تھا بھگتی موگمنٹ تو بھگتی موگمنٹ کو سپورٹ ملی اور لوگ بھگتی موگمنٹ کو کافی ایڈمائر کرنے لگے کہ یار یہ محبت کی بات کرتے ہیں یہ سب کو یونائٹ رکھنے کی یونائٹڈ رکھنے کی بات کرتے ہیں تو پھر جب لیٹر آن وعدت الوجود کا اُبھر کے سامنے آیا فلسپی تو لوگوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے کہ سب کچھ ایک ہی ہے بھگتی موگمنٹ والے بھی یہی کہتے تھے کہ سب کچھ ایک ہی ہے اور آج کل بادشاہ بھی یہی کہہ رہا ہے اکبر میں واپس پہنچا اکبر تک بادشاہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ سب کچھ ایک ہے تو پھر ایک جملہ سنیے کہ دینِ الٰہی لکھ لیں اس کو دینِ الٰہی was the political edition of بھگتی موگمنٹ دینِ الٰہی was the political edition of بھگتی موگمنٹ ایڈمن بھائی چائے ٹائم ایڈمن بھائی چائے پیلا دو یا اچھا جی خلاص ہو گیا لکھ رہا لکھ رہا لکھی جا رہا سمجھ آگی کانی مزار آرہ باد کا جی سر کافی دونوں ملتے چلتی ہیں دینِ الٰہی اور خطی بلکل اسی لئے تو کہا اچھا دینِ الٰہی تو بیٹا پھر ہم نے political edition کیوں کہہ دیا بھگتی موگمنٹ کا اس لیے کہ it was back by the government of that time یہ exactly اچھا دیا political edition from your parents very few people in the world they change their religion کیونکہ religion change کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ you change each and everything from your life your parents ان کو چھوڑ دیا آپ نے آپ نے بہن بھائی چھوڑ دیا بس in some cases spouse بھی چھوڑنا پڑا بچے بھی چھوڑ دیا relatives چھوڑ دیا neighbors چھوڑ دیا سب کچھ کٹ گیا آپ کی بیس ختم ہو گئے اگر آپ نے religion چھوڑ دیا سر آج کل کافی لوگ کرتے ہیں west میں خاص طور پر کافی لوگ اپنا religion change کر لیتے ہیں adulthood میں اچھا آپ کو بتایا ہونے سر ویسی ملک نیوز پر آتا رہتا ہے بیٹے کافی لوگ اسلام embrace کر لیتے ہیں اور west میں جیسے ایتھیزم بہت ہو گیا میں نے یہ نہیں کہ نہیں کرتے میں نے کہا بہت کم لوگ change کرتے ہیں میجوریٹی اف دا کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ جو ماں باپ نے religion بتایا انسان اس پہ قائم رہے سنے جملہ میرا کہ اگر دین الہی پہ ایک دو جن ہو جاتی پھر جو لوگ چھے ان نے کہتا بھائی یہ تو دین الہی تمہارے دادے نے بتایا تھے تو باپ نے بتایا تھا یہ تو سچا religion ہی ہے اس ہی پہ لگے رہتے پھر اور یہ پہ 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 سب کونٹیننٹ جنہ جنہ کہ مسلم اور نیشن تو وہ کہتے جنہ کس کی بات کرتے ہو مسلمانوں کی یا دین الہی والوں کی اگر دین الہی والوں کی کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو وہ خود اپنی بات کر لیں گے نا ان لیڈر رہے 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 تم کون ہو تو ہم تو پہلے ہی سب کونٹین مین تی 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 تو اگر دین الہی والے بھی بیچ میں سے الگ ہو جاتی کوئی الگ لوگ بنتے ہو تو ہم تو سات آٹھ پرسنٹ رہے جاتے تو چھے سات پرسنٹ سکھ بھی تھے سکھ کو نہیں ملا تھا اپنا سپرٹ ہوملینڈ تو ہمیں بھی نہ مل پڑ تھا but there is a difference you can have the title but in reality to be a muslim you have جب لوگ گنے جاتے تو گنے جاتے کہ یہ اتنے پرسنٹ ہندوز ہیں اتنے پرسنٹ مسلمان ہیں اتنے پرسنٹ سکھ ہیں اتنے پرسنٹ دین الہی والے ہیں وہ ایک category بیچ میں سے نکل جاتی اب بات سمجھ آگی جی آپ کہنا کیا کہہ رہا ہوں میں شجیح کیا کہتی سر دوبارہ سمجھ دیں یہ جنگوں والی بات دین الہی پر دین الہی پر کون سی جنگ ہوئی ہے میں تو جنگ کا ذکری نہیں کیا میں کہہ دین الہی پر جنگ نہیں ہوتی ریلیجنس پر ہوتی تھی لوگ ڈیفرن دیفرنس ریلیجنس تھی اس کی ویسے مسلم پھر پرسنتیج کام ہو جانے تھی پرسنتیج بہت کام ہو جاتی تھی سو سر we can link this to the two nation theory and how the non existence of dین الہی was crucial for a separate muslim homeland ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے بھائی سر you repeated I got it شجی اوکی بیٹر ٹھیک ہوگی شجی اکی بات ٹھیک ہوگی دین الہی was crucial for a separate muslim homeland وہ کہتے ہیں کہ دین الہی کا نہ ہونا جو ہے وہ separate homeland کے لیے کیوں اہم تھا اس لیے اہم تھا بھائی کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا بیٹے کہ جب کٹیگرائز کرتے ہوں کہ اتنے پرسنٹ ہندوز ہیں اتنے پرسنٹ یہ لوگ ہیں اتنے پرسنٹ سکھ آگے جی سر اوکے تو آگے بات چلتی ہے بھائی کہ ضروری ہو گیا تھا کہ دین الہی کو کاؤنٹر کیا جاتا اور لوگوں کو تلا یہ بتایا جاتا کہ دین الہی was wrong اور یہ بھی ضروری تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا جاتا کہ وعدت الوجود کا فلسفہ غلط ہے موس کو مت مانیے دین الہی کو دین الہی کے غلط ہونے کا احساس دلانا ضروری تھا اور وعدت الوجود غلط ہے یہ بتانا بھی ضروری تھا محبت بھی ضروری تھی اور دکھ بچھڑنا بھی ضروری بچھڑنا بھی سنا ہو بھول گیا تھا بھول گیا تھا کتنے افسوس کی بات ہے تلہ شاہی ایتنا famous گانا تجھے بھول گیا صوری بولو صوری 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 صور صور جاتی کہ کہ حسان کہ چلا گیا آج سو گیا حسان کہ بات آسان کہاں پڑھا ہے سویا پڑھا گئی اوہو سوری سوری میں نے اسے مسٹر بجاج کہہ دیا تھا ڈی پی دیکھ کے نا وہ تب تک نشے میں ہیں اس سارے طلا گنگ کو آٹر لگاتا پھر ہے اوئی یہ پلازا خالی ہوئے میرا پلازا ہے آسان احمد سوری یار میں واپس دیتوں بھائی الفاظ آم نے نہیں ہے تو مسٹر بجاج اچھا جی اس پر مغل صاحب بہت اہم بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں تو ان چیزوں کو کاؤنٹر کون کرے اوہ بھائی دینِ الٰہی غلط ہے لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے بعددل وجود کو کاؤنٹر کرنا بھی ضروری ہے تو اٹھا پھر ایک دینِ محمد کا سپاہی جن کا نام تھا شیخ احمد سرہندی فیفٹین سکسٹی فور میں وہ پیدا ہوتے ہیں سرہند ایک گاؤں ہے سیالکوٹ کے نزدیک وہاں وہ پیدا ہوتے ہیں جی سیالکوٹ کا کوئی بندہ ہے جی مارے پاس سر یہ بتا دیں پھر سے فیفٹین سکسٹی فور ون فائب سکس فور پیدا ہوئے ہیں سرہند میں بہت دیر سے تلہ شاہد ہمارے ساتھ ہیں جی تلہ شاہد بیٹا نائس ٹاکی جی تیرہ سلامت رو اور آنے کیسے آپ کیسے آنے کیسے آنے کیسے آپ سے بات کرائیں جی آنے کیسے آپ سے کوئی اور بات کرنا چاہتے تو لکھ سکتے ہیں آپ یہاں فرخندہ جبین کہہ رہی ہیں میرے سے بات کرائیں جی فرخندہ سے بات کرا دیں جس سے کبھی بات نہیں آگا سب سے پہلے بات ہوئی بری کوشش کیا کریں ایڈبن کے سب لوگوں سے باری باری دو چار پانچ مئٹ ضرور بات ہوتی رہے اسمان اسلام مغل ہے فرام لکھ رہے ہیں فرخندہ جبین کہہ رہی ہیں نو کہہ رہی ہیں سر می اب کہہ رہی ہیں نو یہ بتا نہیں کیا بات ہے اچھا شجیہ کہ سر مجھ سے نہیں ہوئی شجیہ ہی فرخندہ آگئی ہے ہی 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 اسلام علیکم والیکم میری بیٹی پہلے کہہ رہتی yes نہیں اب کہہ رہی ہے no یہ کیا بات ہے نہیں آپ نے یہ پوچھا تھا نا سیالکورٹ سے کون ہے تو میں نے وہ بولا تھا کہ میں سیالکورٹ سے ہوں آپ سیالکورٹ سے ہیں جی جی بیری گوڑ جی آپ نے علاقے کے ایک سے مشہور بندے کا نام بتائیں اپنے علاقے کے اپنے علامہ اکبال جی او اوکے میں سمجھی شاید کرنٹ جو ہے حسان احمد کہہ رہی ہے شکاہ بلک نومانک بات کہتے ہیں فیض احمد فیض اور حسان احمد کہتے ہیں سانیہ بھابی وہ کب سے علکور سے آگے وہ کب سے آگے محمد محمد احمد کہتے ہیں فردوس آشی کا وان یہ نہیں ہے کہ خیب ملک یہ نہیں ہے ہاں جی خواجہ آسف صاحب حمد خواجہ آسف حکومت جو ہے ہماری جو حکومت میاں صاحب جو ہے مولانا زفر علی خان اور امیر حمزہ کہتے ہیں کرکٹ بیٹ سے یار میں نے بندے پوچھے ہیں جو مجھے بیٹ زہیر عباس کرکٹ تھے اسیان برنڈ مین بھرخاندہ کوئی سمجھ ہی میں نے کیا آتا ہے نہیں نہیں سر مجھے آگئی یہ سمجھ زہیر عباس سمجھ نہیں ان کا نہیں مجھے پتا تھا ان کا نہیں پتا زہیر عباس بہت پاکستان کے ایٹی سی کے چیئر من بھی رہے ہیں بہت ریسپیکٹیبل بہت غزب کے آدمی بارے عثمان غلام علی کون سے آپ کہہ رہے ہیں غزل والے چکے چکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے ایک تو بچے ابھی نووی میں پہنچتے ہیں اور ان کو یہ شائری بڑا لیشو کر دیتے ہیں جی دو پہر کی دھوک میں میرے بلانے کے لیے وہ تیرا کوٹھے ہیں بیٹھ کے خودی تو ٹریننگ دیتے ہیں اٹی سی دی ان کو نازو کی اس کے لئے پنکھڑی گلاب کی شائری پڑھا رہے ہیں آپ موٹیویشنل شائری پڑھائیں یار آپ ان کو شائری پڑھائیں آپ کہے کہ ان کو یہ رومانٹک شائری بڑھاتے اور پھر آپ کہتے جنا فرخندہ کیا کہیں گی آپ اس کا ہیلو کہاں گئی میں ایک میٹو گئی شجیہ سے بات کریں اے وطن پیارے وطن پڑھانا چاہیے بچوں کو ان کے ذہن میں پیٹیٹیزم آپ لے کے آئے آپ ان کے ذہن میں مذہب سے محبت اپنے پیدا کریں نہ کہ آپ یہ بیکار شائی ان جی کہاں ہے جی ہیلو شجیہ بھائی لکھو ایس ایچ ای ڈبل ہیلو شجیہ بھی آپ کہہ رہی نہیں آن لائن ناکیاب سے بات کریں اب آپ بولنی رہے ہو آواز نہیں آرہی شجیہ کی واپس چلیں جی آغا فرمان کے پاس چلیں جی واپس آغا فاران سر کبھی تو پڑھیں گے ہاں پڑھیں گے بھائی کبھی تو پڑھیں گے بات کرائیں جی آغا صاحب سے جل بھی ہلو ہلو آغا صاحب جو مسئلہ ایڈ سر مائک ایشو آرہا ہے دانیال امران کہتے ہیں جی دانیال امران کے پاس سیلے جی اس کے پاس سیلے ہلو اسلام علیکم سر شکرہ یار کسی باز آگے سوڈنٹ باز ہی نہیں آرہی بات ہی نہیں ہو پاری تو دانیال کیسا بیٹے ٹھیک ہے ٹھیک تھا آگ رحمد اللہ سر اوکے دانیال یہاں تک کہانی سمجھ آرہی آپ کو جی سر تو سکھ سکسٹی فور میں سر ہند کے مقام پہ پیدا ہوتے ہیں شیخ احمد سر ہندی شیخ احمد سر ہندی was born in سر ہند which is a small village near سیال خوٹ اور انیشل ایڈوکیشن ہی گاٹ فام اس فادر جن کا نام تھا شیخ عبدال آہد ٹھیک ہے جناب شیخ عبدال آہد جو ہیں انیشل ایڈوکیشن دی انہوں نے اپنے بیٹے کو جن کا نام ہے شیخ احمد سر ہندی انیشل ایڈوکیشن اصل اپنے اصل کی اور پھر رئیس آف تھنے سر تھنے سر کے رئیس کی بیٹی سے شادی ہوئی یہ سمجھا گی دانیال جی جب رئیس کی بیٹی سے شادی ہوئی تو دولت ملی کتنی بے شمار دولت ملی جی اس دولت سے انہیں حویلی تعمیر کرائی جہاں پہ اسلامی درس اور تدریس کا کام ہوتا تھا اور اس پیسے سے انہیں خوبصورت موسک تعمیر کروائی زائرہ بھائی پیسہ تو ملنا تھا رئیس کی بیٹی سے جو شادی ہوئی دانیال ٹھیک ہے نا جی سر لٹری لگ لٹری دانیال آپ پاہی ملے کبھی وہ جو وائیڈ پین وائیڈ شیئر اور وائیڈ شوز پین کے پھر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ لو بلیک چیک میری بیٹی کی زندگی سے چلے جاؤ نہیں سر ملا نا یہ فلموں میں ہی ہوتا بغیر ویسے نہیں کبھی ملا ویسے ملے تو چیک لو بھائی تو چیک دے بیٹی کی زندگی سے چلے نہیں جاتے دبا ہو جاتے تو چیک دے ہم ٹھیک ہے تو اس لئے میں کہتا ہوتا ہوں وہ میری ایک بڑی مشہور saying ہے دانیال کس کی مشہور saying کی بات کر رہا ہوں پتا نہیں میں کہ رہا ہوں میری ایک بڑی مشہور saying ہے اور آپ کو بتا نہیں جی سر سنائے اگر اگر پور اٹس ناٹ ویور فالت بٹ اگر ڈائی بیل گیٹس کون ہے پھر سونے اس کو آپ یکین آجائے گا میری ہے کہ if you are born poor it's not your fault but if you die poor it's your fault so if you are born in the family of a poor father it's not your fault but if you are having a poor father in law that's your fault آپ صحیح میری ہو گی کہ نہیں حسان تو خود بجا جائے یار تجھے کیا مسئلہ یہ تو مہم جیسے لوگوں کے لیے عام عوام آپ تو بجاج بھائی بجاج حسان مانگ کہ میری یہ سہی یہ ٹھیک ہے اوکی تو بات یہاں تک پہنچی کہ شیخ احمد صرحندی نے یہ درست تدریز کا کام کیا اور ساتھ مسجد تامیر کروائی شیخ احمد صرحندی جب بڑے ہوئے تو انیلائز بہت برے حالات تھے مسلمانوں کے میرے ساتھ رہ کے ویجولائز کیجئے گا سارا کہ تیزی سے لوگ دین الہی امریز کر رہے ہیں نمبر آف مسلم وہ ڈکریز ہوتا چلا جا رہا ہے اور لوگ اسلام کوئی ٹھو پکچر ہی ختم ہو گئی ہوئی ہے اسلام میں بہت ساری نئی چیزیں انٹر ہو چکی ہیں جو ریلیجن آف اسلام کا حصہ بن چکی ہیں اسلام کی شکل ہی اوریجنل ختم ساری ہی ساری میکن کانٹر آف ساری 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 بیلانگ آف آف ہزار لکھوں لوگوں تک دیکھیں آج کل کے دور میں اپنی اپنا آئیڈیا لوگوں کے ذنوں میں پروک کروانا ہے تو پرینٹ میڈیا پرینٹ میڈیا سوشل میڈیا لیکن اس پرووک کروانا لیکن شیخ صاحب did that successfully انہوں نے جو لیٹرز لکھے یہ جنرل میسز کو لکھے یہ سوفیز کو لکھے یہ کوئیٹس کو لکھے لٹری پیپل کو لکھے ریلیجز پیپل کو لکھے مشنریز کو لکھے فوج کو لکھے رائیل کوٹ میں موجود لوگوں کو لکھے بادشاہ کو لکھے بادشاہ کے بیٹے کو لکھے جہانگیر جس کا نام تھا سلیم جہانگیر نے آپ سے باتے بنا سلیم اس کا نام تھا یہ لیٹرز لوگوں تک پہنچے ان لیٹرز میں شیخ حمد صلی اللہ نے واضح طور پر لکھا کہ خالق مخلوق کے اندر ہے ایسی بات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہر کیریچر سے خالق کی موجودگی کی ایویڈنس ملتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خالق مخلوق کے اندر ہے تو وعدت الشہود سے کاؤنٹر کیا سن لیں شیخ حمد صرحندی نے وعدت الوجود کو وعدت الشہود سے کاؤنٹر کیا اور شیخ صاحب نے کہا کہ خالق الگ اور مخلوق الگ کریٹر اور کریٹر ہیں دیفرنٹ بینگ جبکہ وعدت الوجود کیا کہتا تھا کہ کریٹر اور کریٹر اور دی سیم بینگ تو شیخ حمد صلحندی نے فرمایا کہ کریٹر اور کریٹر دیفرنٹ بینگ دیفرنٹ ہے ایک دوسرے سے وعدت الشہود اس ملتی ہے ایشادت کا مطلب یہ پہ ایویڈنس ملتی ہے کس چیز کی ایویڈنس ملتی ہے کہ ہر چیز سے خدا کا ہونا سمجھ میں آتا ہے خالق کا ہونا اس کی ایویڈنس ہے ہر چیز کا ہونا خدا کی ایویڈنس ہے یہ کاؤنٹر کیا شیخ حمد صلحندی نے یہ لوگوں تک لیٹر جانے شروع ہوئے اور بہت سے لوگ منٹلی شیخ حمد صلحندی سے اگری کرنے لگے بہت آلویز ریمیمبر ایسا نہیں ہو سکتا تھا تو اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں یہ آئیڈیا پرووک تو کر گیا کہ دین الہی لیکن وہ openly اس کو کنڈیم نہ کر سکے یا بادشاہ کی بات کو کنٹرادکٹ نہ کر سکے لیکن آئیڈیا پرووک کر گئے ہیں لیکن سکتے ہیں نی تب سے لے کے موت کے پاندرہ منٹ بعد تک چل رہا ہوتا ہے بتایا آپ کی اشمار بنمان مر جاتوں ہے تو دماغ زندہ ہوتا ہے وہ پاندرہ منٹ تک زندہ رہتا ہے 결과 کے بعد وہ دیکھتا رہتا ہے اچھائے کٹر ہو رہے ہیں اچھا دیکھتا رہتا ہے پیدایی سے لے کے موت کے پاندرہ منٹ بعد تک زندہ رہتا ہے صرف دو مقامات پہ اس کو موت خود پڑتی ہے جب یہ رک جاتا ہے ایک اگزیمنیشن ہال میں اور دوسرا جب کوئی آپ سے آکے پوچھتا ہے کہ فلان بن فلان بھائی وزیتنی حق مہر قبول ہے وہ یہ کم وقت کام کرنا بند کر دیتا ہے اگر یہ کام کرتا رہتا تو بندہ کہتا ہوں نا پا جی نا تو آمی کرنا موت بڑھ جاتی ہے بند ہو جاتا ہے اس وقت اچھا اگزیمنیشن ہال میں جا کے بند ہو جاتا ہے ساری زندگی بندے کو دیبٹ کا لکھنا ہے کریٹ کا لکھنا ہے اگزیمنیشن اور میں جا کے یہ بھی بھول جاتا ہے کہ دیبٹ ہی در تھا یہ در تھا ہی در تھا کیوں در تھا ٹھیک ہے جی عمران دانیال میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اسی طرح ہی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یار اس کو کرتا رہتا ہے ہار وقت ٹھیک ہے وہ فرق زیب کہاں گیا بھائی وہ یس یس کر کے پھر غائب ہو گیا آگیا فرق زیب اس کو اتنا ٹیم کر دی ہے وہ یس کے لئے بات ہی کوئی نہیں کرتا مجھ بھائی کوئی بات کرتا اچھا ہسلا کرتے ہیں یار اسی کمسی بات ہے فرق زیب اوکی تو کیا بات سر میں نے آپ سے ایک question پوچھنا ہے کہ شیخ احمد صرح اندی نے جو لیٹرز لکھے تھے وہ سپسیفکلی انہوں نے جس آپ کہنے انہوں نے سوفیز کو بھیجے ڈیفرن سسائیٹی کے سیکشنز میں بھیجے تو وہ نون اسلامی پریکٹس سپسیفک لیٹرز بھیج رہے تھے یا پھر ان جنرل بیسی دین الہی اور انہیں وادد و شہود انٹریٹیوچ کیا تھا وہ یہ مسلم کو ادرس کر رہے تھے شیخ کا مسئلہ دی ٹھیک ہے میں نہیں ہی بات کرتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں نا شیخ صاحب کو کہ he was a first ever person who recognized the separate entity of the muslims as a nation مسلمانوں کی ایسیت لو جی بڑی دن بھی بات کرتی فرق زیب نے کہتے ہیں کہ girls are agreed at this with you so there is nothing to say about you بھائی وہ کہتا ہے میں نے کچھ کہنا ہی نہیں جیسے یہ کہیں بیٹا پھر آپ کل آ جائیں گے ڈینر میں مارے جیسے یہ کہیں کیوں نہیں رکزے تم کیا ہو یا تم خود کیا ہو کہ تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو وہی کیوں نہیں لڑکا وہ تیرے میں جرت کیوں نہیں وہ تیرے میں حمد کیوں نہیں وہ تُم ڈرتا کیوں ہے وہ سی تیرے نہ لگیا وہ دار تو گلگر یار ٹھیک ہے ایسے لوگ بندے کو جلسے میں گھولی لے گو ہاتھ لے گا اہم ہی بندے کو نا اس درے لا دو داود احمد کیا کہتے ہیں کہ سامپ کا ڈسا دودھ بھی پھونک پھونک کے پیتا یہ کیا ہے جی دو ماہورے مکس کر دی ہے آپ نے چھاچ کا دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے اور سامپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے دو ماہورے ملا کے تو انہوں نے ایک بنا دی ہے فرق زیب دیکھ یار یہ کیا کر رہا ہے بندہ کون ہے یہ دودھ صاحب ہیں دو ماہورے ملا دیئے انہوں نے مر اچھا جی تو شیخ احمد صلحندی کے یہ لیٹرز جو تھے تمام لوگوں تک پہنچ گئے اور لوگوں کے ذنوں میں آئیڈیاز پرووک کر گئے یہ لیٹرز ہوتے ہوتے نوٹس میں آپ پاس یہ نام لکھے ہوئے ہیں جو بادشاہ کے کلوز ترین لوگ تھے جن میں فرید بخاری تھے صدر جہان تھے خان جہان لوڈی تھے اسلام خان تھے اور محبت خان تھے یہ لیٹرز ان سب لوگوں تک بھی پہنچ گئے انہوں نے جا کے بادشاہ کو یہ لیٹرز دیئے اور بادشاہ کو یہ بتایا کہ بادشاہ سلامت یہ بندہ ہے جو آپ کے اللہ صاحب ساتھ سے کر رہا ہے دین الہی یہ اس لوگوں کو اکسا رہا ہے بادشاہ کو غصہ جڑاؤ بادشاہ نے کہا کہ بلایا جائے اس حق کو بڑاؤ یہ کون ہے ہمارے خلاص بولنے کی جرد کس میں ہوئی ہے لو ہیں آپ نام اشرف شاہ جی پھر پیچھے رہ گئے ہیں آپ دنیا سے اور بیٹے براد واپس سے لی جاننی ہے مولوی نے پوچھا فلان بن فلان بھائیو اس بینے اگمار قبول ہے تو نے کہا جی ابھی میں وہ بیوٹی پادر والے سے صاحب کا جہاں سے تیار ہو گیا ہے پیچھے کیوں رہ جاتا ہے دنیا سے بھائی بیٹے ابھی نام بتائے اور ساتھ میں نے کہا کہ نام دورس میں لکھے ہوئے آپ کے پاس جانزیب خان کہتے ہیں سر بادشاہ سلیم تھا اس وقت لو دس ہو جی اور بادشاہ اکبر تھا بھائی جانزیب خان صاحب بادشاہ اکبر ہے نا یار کیا کرتا اشو شاہ کہتے ہیں سر سوری what is disturbing نہیں شاہدی میں ویسے مزاکتا ہے فلانسی کنسی بات ہے اچھا جی تو بات کیے بنی کل ملا کے کہ بادشاہ کو چڑھا غصہ بادشاہ نے کہا بھلایا جائے دو جی پاہی بھلا لیا شیخ حمد سرندی کو پروسٹریشن کا حکم پروسٹریشن سجدہ تازیمی کا حکم ہوا سجدہ تازیمی کا حکم ہوا وہ کیا ہوتی پروسٹریشن جھوٹ کے بادشاہ کو سجدہ کرنا عذاب کرنا تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت میں آپ پہ بھیجتا ہوں اللانت میں نہیں غیر اللہ کے آگے جھکتا بھائی تو بادشاہ کو چڑھا غصہ اور اس نے کہا ڈالو جیل میں بابا جی وہ تو شیخ صاحب کو ڈال دیا جیل میں شیخ صاحب جب جیل میں چلے گئے تو ان کے پیچھے ایپسنس میں ان کا مشن جو تھا that was carried on by a great person ان کا نام تھا شیخ سلطان اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ سلطان کون تھے تو آپ حیرت سے باغل ہو جائیں گے شیخ سلطان was the father in law of شیخ احمد سر ہندی اور شیخ سلطان کون تھے پھر رئیس of تھنے سر تھے in order to punish شیخ سلطان for carrying on the noble mission of his son in law شیخ سلطان was hanged by اکبر اکبر نے پھانسی دے دی شیخ صاحب کو لیکن شیخ صاحب اپنے مشن سے نہ ہٹے یہ ہیں اسلام کے unsung heroes جن کا ہم کبھی ذکر بھی نہیں کرتے ہم اکبر اعظم کا ذکر کرتے ہیں بچوں کو رئیس آف تھنے سر شیخ سلطان کا ذکر کر کے کبھی نہیں بتاتے کوئی ہماری priorities ہی غلط ہیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کون سی بات بتانی ہے کون سی غیر رہم بات ہے اور کون بیکار بات ہے اے ہمیں بیٹھے رہنگے لگے رہیں گے اچھا جی شیخ سلطان دیل میں ہے تو جلوس نکال کوئی بھائی کوئی دھرنے دے کہ شیخ ساپ کو رہا کرو وہ ایک بندہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو گھر کے باہر لکھا ہوا تھا کہ جناب فلان بندے کو ملک ساپ کو رہا کرو اسے بڑا غصہ چڑھا کہ گھر کا پینٹ خراب ہو گیا سارا اس نے بارا پینٹر کھلایا وہ زبارہ پینٹ کرا لیا دسٹیمبر کرا لیا دو چار دن بعد اس نے دیکھا پھر لکھا ہوا وہ مفلام ملک صاحب کو رہا کرو ورنہ اچھا وہ پھر بڑا پریشان ہوا پھر وہ اس قیدی والا پکڑے کے لائے اس ٹیمبر والا پھر پینٹ کروایا اوپر چوتھے دن پھر لکھا ہوا بڑا غصہ چڑھا اس نے اس پر پینٹ کروایا اور اس کے اوپر لکھایا لکھوا دیا کہ بھائی ملک صاحب یہاں پہ قید نہیں ہے میرے گھر کی دیوار خراب مت کرو یہاں پہ نہیں قید ہے وہ اچھا جی تلاش شاہد کہتے ہیں نہیں سر اکبر پھانسی دے دے گا وہ کہتے ہیں دانیا جلوس نہ نکالنا اکبر پھانسی دے دے گا ایڈمن بھائی کیا کرتے ہیں پجھے گھر بھی رکھ لیتی یا میں نے کہا میں کہا خور میں شرانگ بار دو خور میں شرانگ بار دو کیسے کرو سوئے اس کی میرے کروی لگے بیٹروم میں پہتے ہیں میں نے بیٹے کو لائے علی شان کو میں کہا جسے نظر آؤ میں کیار ہو نا میں موبائل شاہد بار رکھا ہوں ٹی ویلون میں جا کے لے کیا ہو کہتے ہیں اچھا بھائی چلا گیا تو دو چار منٹ ہوئے نہیں ہے میں نے دو در آتھ مارا وہ پیلو کے نیچے موبائل پڑا تھا میں نکال لیا نکال میں کرنے لگے جو کار رہا ہوں بیٹا ہے میرا آیا اس نے دکھا ہے میں موبائل پہ پچھ کرو کہتے ہیں پاپا موبائل تو آپ کے باس ہے آپ نے مجھے ادھر میں میں نے کہا بیٹے بات کیا ہے کہ مجھے پتا کھا کہ تمہیں نہیں ملنا اس لیے میں خود ہی لیایا تھا اپنے ساتھ رہا تھا وہ پیٹا جنا مجھے تنگ گرتے رہتے ہیں مجھے تنگ کرتے ہیں مجھے تنگ کرتے ہیں کبھی ایسا بزرگ بننے کی کوشش مت کریں کہ بچے آپ کی پیزنس سے تنگ پڑ جائیں ہمارے جتنے مامو چاچے تایا پاپا کپا کھالو شالو سا رہے تھے وہ یاد ہے کی کرتے پیچے سے دمازہ پڑھو دے جو بچوں پر روپ ڈالتے ہو بچوں کو خوش رہنے دو فر گوڑ سیک ٹھیک ہے ہر بات پر ڈانٹر نہ اچھے ایک تو دانیل بڑا مسئلہ تھا چاہے ہمارے ٹیچر تھے چاہے اببہ تھے چاہے تایا تھے چاہے چاہے جو بچوں کو کہتا ہے میں جی ٹاپ کرتا تھا سکول میں I really wonder کہ اس زمانے میں سیکنڈ کون آتا ہوگا کیونکہ سارے تو ٹاپ کرتے تھے جو ایک ہمارے سکول کے سارے تھے وہ آ کے آنے پہلے تو دیکھیں کسی بھی لیول پہ استاد کلاس میں نہ ہو تو بچے بیٹھ کے باتیں گنیشو کرتے ایسے یہ دانیل جی جی تو کلاس میں آتے تھے دیر سے پہلے آ کے ہمیں استقبالیاں دیتے تھے مارتے تھے پکڑ گئے جو کمزور بچے تو انہیں اٹھا اٹھا دیواروں میں مارتے تھے سارے جب بچے سوچ کے پیٹ جاتے تھے ایسے پھر وہ اپنی گفتگو شروع کرتے تھے کہ دیکھو آج میں جس مقام پہ ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے محنت کی میں نے پڑھتا رہا اچھا ہم کلاس سکس میں جی تو میرا جذبہ اس وقت آپ دیکھیں اس وانے میں میں نے اس وقت میں کہا سر بات پوچھ لی کہتا جی پوچھو میں کہا سر آپ کس مقام پہ ہیں بس اتنا میں نے سوال پوچھا اتنا تو میر نے دیکھا بس پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی وہ مجھے ماری جا رہا تھا اور کہتا بتاؤں تمہیں اپنا مقام بتاؤں تمہیں اپنا مقام یہ نہیں معافی مانگی میں نے نہ دے سوال دی وہ غصہ چکا دے میں سوال دا کہ شاید یہ کچھ اور بھی ہوں گے یہ تو کوئی مقام نہیں گورنمنٹ سکول میں سکول ڈیچر کلاس سکس یہ کیا مقام حاصل کر لیا انہوں نے آپ نے تو جگت مار بھی نا آپ پتہ نہیں جگت تھی یا معصومیت تھی میں نے واقعی پوچھا تھا کہ سر آپ کس مقام پہ ہیں آپ روز کہتے اجناہ میرے گھر تک بات چلی گئے ڈیڈی کو بلالیا ڈیڈی کہا جاتے تک ان کو ٹائم نہیں ہوتا تھا بارال وہ آئے پوچھ ہونکا کیا بات ہے بڑا اگر آفیس چھوٹ کھانا پڑا کبھی نہیں جاتے تو انہوں نے کہا آپ بتا دی آپ بتا دیں اس مقام بھی آپ بھی تہرہ آس کرتے تو اس کو اور غزر چڑھ پڑھ جو ڈیڈی کو کہہ سکتا تھا رو کر لیکن بار استاد کوئی شفیق ہونا ایسے بچوں کو اس طرح مار تا بگر اس وات کا کام ہے حسان احمد کہتے ہیں آئی ہای ہای ڈیسائیڈی آئی چینج اس حیبیٹ تو حسان احمد کہہ رہے کہ آپ ابھی بھی جہاں تک بالوں والوں کا سوال ہے سر پہ آپ بزرگی میں آ چکی ہیں تو بچوں کے ساتھ چیز مزاق کر رہا بجاج میرا حسن ہو بجاج سے میری بات نہیں ہوئی بیٹے سے دانیاز سے بجاج سے بات کر سر دیکھتے کیا بنتا سلام سر بل اسلام شہزادے کیسا اپنے آنے والے جو آپ do not talk about the 70s آپ بات کریں بیٹا اپنے حساب سے 30s کی 40s کی 1930s کی ٹھیک ہے بجاج اوکے سیش شور شور اوکے میں اوپر لے جاتا ان بچوں کے ساتھ آکے کہاں مل رہا ہے یار تو بیان واپس لے تم یہ میرے اببو کا دوست تھا یہ بڑا یہ تب سے css کر رہے ہیں میں اتنا سوٹا تھا چھوٹا تھا بس سر attempt نہیں دی ابھی تک attempt ابھی تک یہ دی نہیں فرزیب آگے جی انہیں بات بھی کر لیے پوری as he was the part of پاکستان ریزولوشن سپوگ میں خٹک نے بھی کچھ کا ہے اور عباس حیدر بھی کھلے رہے ہیں اوکے میرا بیٹا ہے حسان تو رونک لیکلیا جی حسان پلائشے ٹھیک چل رہیا جی سر الہم دو اللہ جی سر الہم دو اللہ سب گوڑ ہے بیری گوڈ اچھا تو بات یہاں تک پہنچیے جناب کہ شیخ سلطان was hanged by اکبر اور شیخ صاحب شیخ احمد سرندی کہا ہے حسان سر وہ ابھی تک جیل بھی ہے he was imprisoned لیکن damage has been done to the دین الہ to the دین الہ to اکبر's دین الہ damage has been done or it had been provoked successfully by شیخ احمد سرندی in the minds of millions that دین الہ was wrong and whosoever was embracing دین الہ was going out of the cycle of islam and شیخ احمد سرندی had successfully managed to convey this message to the muslims that they were separate from all the other religions and if they accept دین الہ if they embrace دین الہ so the base of their religion is being tarnished تبا ہو جائی گی وہ تو اس لئے شیخ احمد سرندی کی بارے میں کہتے ہیں کہ he was a first-hour person who recognized the separate entity of the muslims as a nation 1605 میں جا کے جب تک تو اکبر جی زندہ تھا تب تک تو کسی کی جررت نہ ہوئی کہ وہ counter کرتا یا دین الہ کو لیکن جو ہی اکبر مرا تو as soon as he died in 1605 جہانگیر became the king تو شیخ احمد سرندی کی باتیں ان کے آئیڈیاز جو تھے جو انہوں نے پرووک کیے تھے لوگوں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ذنوں میں وہ لوگ اٹھکڑے ہوئے and they started living دین الہ اور سب سے بڑا impact یہ آیا کہ جہانگیر جمعہ سونے جہانگیر eliminated دین الہ انڈر دا impacts of the preaching of شیخ احمد سرندی جہانگیر eliminated دین الہ انڈر دا impacts of the preaching of شیخ احمد سرندی جی سر دین الہ اس نے ختم کیا he released شیخ احمد سرندی from the prison جیل سونے آزاد کرایا اور پھر وہ آئے محل میں ملنے جہانگیر کو again prostration کا حکم ہوا سجدہ تازینی کا تو شیخ صاحب refused in strict words and he was again sent to the prison by جہانگیر اور ایک روایت کے مطابق چھے مہینے اور ایک روایت کے مطابق ایک سال کے بعد شیخ احمد سرندی کو جیل سے release کیا گیا and then جہانگیر نے ان کو کہا کہ اگر آپ سرہند واپس جانا ہے تو چلے جائیں لیکن میں آپ سے request کرتا ہوں جہانگیر کے time کی importance آگئے ہمارے لئے اس نے میں آپ سے request کرتا ہوں کہ آپ دہلی میں رہیں اور فوج میں میرے سپاہیوں میں میرے روائل کوٹ میں جنرل میسز میں سوفی میں پویٹ میں ریلیجیس پیپل میں سب لوگوں میں اسلام کی ٹرو پیش کریں کیونکہ اسلام ہیڈ بین ڈنٹی بیری بیڈلی ان تائیم آف brothers ڈنٹی لگر م SAN اسلام ٹین سپاہی آیییییییییییی ڈیویز هیڈیس آیییییییییییییییییییییییی elderگییییییییییییی ل کوشیٰی نیسی شیئی شیخ ہیڈی ڈیویانیییییییییییییییییییییییییییییی to جانگیر عادر جانگیر یہ ایک جانگیر است کارہرustom کی اکامتونہ خان دلی اگرمل پیسے ہیں قرد کی طرفunal انجسی نہیں ہے اسلام جوجہ مینج نہیں ہے جلوب دatہ کی Beauty ان کو مانک بولڈ real picture real shape without distortion distorted picture کے بغیر اسلام کو پیش کیا in true form he presented the religion religion of islam he eliminated all the wrong ideas and misconceptions which had become the part of the religion اور اس لیے شیخ احمد سر ہندی کو کہتے ہیں مجدد الف ثانی مجدد کہتے ہیں مجدد کہتے ہیں ریوائیو کرنے والے کو الف کہتے ہیں عربیق میں ہزار کو ثانی کہتے ہیں دوسرے کو تو اسلام کے دوسرے ہزاروے سال میں اسلام کو true picture دینے والا ریوائیو کرنے والا مجدد الف ثانی تو پہلے کون تھے جی حسان نو سر نو ایڈیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبدالعزیز کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد اسلام میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ یزید نے جو ہیں شامل کر رکھی دی جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ بہن بھائیوں کا نکاح جائز ہے جیسے وہ کہتا تھا کہ انگور اللہ نے پیدا کیا ہے اس سے شراب بنتی وہ جائز ہے یہ بہت سی چیزیں اس لیے نا اسلام کا حصہ بنا دیوی تھی تو ان کو شان اٹھ کیا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور اب ہم بات کر رہے ہیں شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی اسلام کے دوسرے ہزاروے سال میں اسلام کو ٹھیک ریوائیو کرنے والا اور تبھی ان کو ہم امام ربانی بھی کہتے ہیں تو اگر میں شیخ احمد سرہندی کے بارے میں کہوں کہ ہی واس آف ایور پرسن ہو کھٹیگرائز دا موزلیمز ایزا نیشن ٹھیک ہو گی بات جی سر پیس 32 پہ پہنچے در آپ سب لوگ پیس 32 32 پیس 32 جی پہنچ گئے جی جی سر یہ تین کولمز والا پیج ہوگا وہی ہے جی سر تین جی وہی ہے پہلا کولم ہے شیخ احمد سرہندی کا کہ ہی واس چیز کے میں بار بار کہ کہتا ہوں کہ چیزوں کو یاد کرنا نہیں ہے یاد رکھنا ہے he was the first ever person who recognized the separatingity of the muslims as a nation یہ بات ہمیں رہی да دوسری بات he was the first ever person who could contradict with the policies of the king ڈیک ہے جی because in those days no one could dare to contradict with the king تیسری بات he was the first ever person who stood against the social evil of prostration سجدہ تازیمی کے social evil کے خلاب جی سر جاتھیوار he was a person who saved islam from being distorted he was the man who showed the real picture of islam to the people he was the man who saved islam from being amalgamated into hinduism like many other religions before he was the one who stood against the concept of badatal bajud and presented his theory of badatal shahud he was the one who saved islam from being eliminated into in the subcontinent or had his services not been there to Islam would have been amalgamated distorted or eliminated in the subcontinent three to four hundred years back that is why he is known as زمجدد الفضانی اینڈ ایمام ربانی اوکی سر آتی ہے بھائی جی سر آئی یہ ہے شیخ احمد صرح ہندی تو جہاں گیر کی importance کیا ہے ہمارے cause کے لیے اس نے اپنے باپ کا بنایا ہوا religion ختم کیا جہاں گیر نے جی سر شیخ صاحب کو جیل سے آساد دی دی اس نے شیخ صاحب کو جی اپن لی اسلام کی preaching کے یہ دیلی میں request کی اس نے شیخ صاحب کو اسلام کی ریل فیکچر شو کرنے کو کہا اس نے شیخ صاحب کو اسلام کو ڈسٹورٹ ہونے سے بچانے کا کہا اس نے شیخ صاحب کو اسلام کو اندویزم میں عمل کا میٹ ہونے سے بچانے کا کہا اس نے شیخ صاحب کو اسلام کو ختم ہو جانے سے بچانے کے لیے ریکویسٹ کی اور he handed over his son خرم اس کا ایک بیٹا تھا اس کا نظرہ تھا خرم اس نے خرم شیخ احمد سرہندی کے حوالے کر دیا he handed over his son خرم to شیخ احمد سرہندی for his upbringing تو دیکھیں شیخ صاحب تو 1624 میں دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن ان کا سکھایا ہوا بچہ ان کا trained کیا ہوا لڑکا اس نے ان باز خرم وہ 1627 میں شاہ جہان کے نام سے بادشاہ بنتا ہے اور 1658 تک سب continent میں حکومت کرتا ہے 31 سال تو شیخ صاحب کے فوت ہونے کے بعد بھی 35-36 سال تک ان کا سکھایا ہوا بندہ حکومت کرتا ہے اور گوڈ ڈیڈ جو ہے لوگوں میں وہ انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو شیخ خامر سرہندی was the one who recognized the separate entity of the muslims as a nation who stood against the social evil of prostration he was the first ever person who would contradict with the powers of the king who saved islam from being distorted he saved islam from being amalgamated into hinduism he saved islam from being eliminated in the subcontinent he managed to counter the theory of وَضَطَ الْوَجُود with the theory of وَضَطَ الْشَهُود the man sheikh ambassador hindi who made the muslims realize that whosoever was embracing din elahi was going out of the circle of islam and that is why as he presented the real picture of islam he managed to shun out all the new and misconceptions which had become the part of islam he managed to shun out all those he presented islam in the real picture that is why he is known as مُجَدِّد الْاِفُسَانِ and also known as امام اِرَبَّانِ and it is said that had his services not been there the islam would have been distorted amalgamated to 400 years back oh کوئی بات سمجھ میں آتی ہے بھائی جی سر کہاں گیا بھائی جی جی سر آ رہی ہے آواز ایکشلی وہ آپ کی ویڈیو رو پریج اوکی اب اوکی میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی ادھر نیم آف خرم پوچھ رہی ہے محلور ساجد شاہ جہان ٹھیک ہے خرم جو تھا لڑکا وہ بعد میں شاہ جہان کے نام سے بادشاہ بنا تھا سو جنٹلمن دیز آر دا ٹھنگز ان ڈیٹیل اب ہم غور کرتے ہیں کہ ہم ایڈوینٹ آف اسلام سے حسان شروع ہوئے جی سر سات سو بارہ تک آئے جی سر پھر ہم سات سو بارہ سے بارہ سو چھے تک آئے جی سر میں کہہ رہی ہیں جی نیمز آف شیخ یہ کا مطلب ہے مجھے بات سمجھ نہیں آئی بیٹے کس کا پوچھنی آئی شیخ احمد سرہندی کا نام اگر آپ پوچھنی ہیں جی سر یہ وہ پوچھنی ہیں سوری ٹائٹلز پوچھنی ہیں بیٹا ٹائٹلز ہے بیٹا ان کا ایک ہے مجدد علف ثانی اور دوسرا ہے امام ربان اچھا جی یہ ٹائٹلز آپ نے بعد میں صحیح لکھا اس کا نام اور نام کیا جی گنڈو پپو ایسے سوڑی ہے اچھا جی ٹائٹلز پوچھنی اچھا جی سات سو بارہ سے ہم گئے بارہ سو چھے تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ محمد بن قاسم کے آنے سے سندھ اور پنجاب میں اسلام آگیا اور سلطان محمود کے آنے سے کے پی کے روچستان میں اسلام آگیا پھر ہم دے بارہ سو اسی کے اندر ہم نے دیکھا سات سو بارہ سے بارہ سو چھے تک میں کہ شاہ بودین غوری کی وجہ سے یہاں پہ آگیا کھر بودین اعباد اور کھر بودین اسلام لے گیا ہے فیور نوردرن پارٹس آف اینڈیا میں اور نوردرن پارٹس آف کانٹینٹ بنگلہ دیش چاہنا ہے جی سر بلکل اس کے بعد ہم پہنچے بارہ سو چھے سے پندرہ سو چھبیس جن میں سلیو ڈینیسٹی تھی تغلق ڈینیسٹی تھی سلیو سلیو ڈینیسٹی خلجی تھی تغلق سید اور سب سے پہلے سلیو ڈینیسٹی میں سے ہم نے بندہ بار نکالا خطب دین اعباد ہم نے خلجی دینیسٹی میں سے بندہ نکالا مبارک شاہ اور خسرو شاہ which were having negative importance for our cause اسلام کے لئے پھر ہم نے تغلق ڈینیسٹی میں سے غیاس الدین تغلق باہر نکالا who was the governor of Punjab who killed خسرو شاہ and saved the rule from going into ہندو hands سلیو ڈینیسٹی کے بارے میں ہم نے کہا کہ rule remained in the hands of the muslims ہم نے لودھی ڈینیسٹی ویسے ابراہیم لودھی کا ذکر کیا کہ اس کی وجہ سے zero دن بابر یہاں آ گیا اور اس نے اس کو قتل کیا اور first battle of pannipat لڑکے ruling elite change ہو گئی سب continent میں جی سر اور پھر ہم پہنچے 1526 میں 1526 سے اب ہم جا رہے ہیں 1857 کی طرف اور ابھی تک جاتے جاتے ہم کہاں تک پہنچے ہیں ہم پہنچے ہیں شاہ جہاں تک تک جہاں پہ جہانگیر پوت ہوتا ہے اور پھر رم جو لڑکا تھا جس کی شیخ ہے ویسر ہندی نے upbringing فرمائی تھی وہ بادشاہ بنتا ہے ویدہ نیم آف شاہ جہان یہاں پہ میں دو تین باتیں mention کرتا چلوں جس طرح ہم نے کون ساتھ کون ہے جس طرح ہم نے بارہ سو چھے سے پندرہ سو چھبیس کے پورے ٹائم پیریئیڈ میں سے تین چار importance کے لیے growth of اسلام کے لیے جی سر اسی طرح اب ادھر پہنچ جائیں زہیر اتن بابر کی ڈیریکٹ کوئی importance نہیں ہے لیکن وہ ruling elite change کرنے کا سبب بنا ٹھیک ہے اس کے باگ ہماری کی importance کیا positive importance کیا he killed Mubriz Khan and saved the route from going into hands پھر اکبر آگیا اکبر کی importance دو طرح کی میں یہ بنائی یہ گریم سے جو لکھی ہے positive he killed him Mubak in the second battle of Pani ہندو negative کیا کہ he innovated دین الہی تو وہ negative اپنی جو بات دین الہی innovate کرنے کی اس کی وجہ سے اسلام کو لے ڈوب لگا تھا شیخ احمد سرند نے یہاں تک جہانگیر کا ٹائم جس میں میں 6-7 آپ کو یہ گرین جو ہے positives لکھے دیئے کہ he released شیخ صاحب from the prison he eliminated دین الہی شیخ صاحب to preach islam he allowed شیخ صاحب to create real picture of islam he saved islam from being eliminated in the sub continent and he handed over his son for his upbringing so گفتگو اب تک پہنٹری ہے عزیزان گرامی مرتبت عزیزان گرامی مرتبت وہ گفتگو جو ایڈوینڈ آف اسلام سے عثمان بن ابی العاص کے یہاں آنے سے شروع ہوئی تھی وہ مغیرہ محلب بن صغیرہ سننان بن سلمہ عباد بن زیاد محمد بن قاسم اور سلطان محمود غزنوی محمد غوری قطب الدین عیبق اور مبارک شاہ اور خسرو شاہ اور غیاس الدین تغلق اور عبراہیم لوتی سے ہوتی ہوئی ہمائیوں اور پھر اکبر اور آج جہانگیر تک پہنچی ایک ایک بندے میں سے ایک سال میں سے گفتگو گزری اور ہم نے دیکھا کہ گروت آف اسلام سے کس کس کا کیا تعلق ہے ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ ایوولوشن آف اسلام سے کس کس کا کیا کیا تعلق ہے یہاں تک جی سر کوئی بات سمجھ میں آتی ہے جی سر مہد بور پیٹ بیٹے بھی آپ کو ایڈمن سینڈ کرنے لگے ہیں سو جنٹل مین وٹس ویر 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 ریپیت کس 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 کچھ کچھ کیا ہے بکار ہے بس یو پیپل ہر پیشیس کتنے ویرے پیشیس بکر ہر بکر دنیا میں کامیابی کور کوئی راستہ نہیں ہے اور اگر کوئی راستہ ہے بھی تو مجھے پتا نہیں ہے سی ور نیکس تائن کی فلائی اندر کتر سلیمان کھاگوی سیمان آف شکریم خدا حافظ موسیقا 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 موسیقا